اسلام علیکم بچوں کیا حال ہے آپ کے آج ہم جو آپ کا لیسن ہے انشاءاللہ وہ کمپلیٹ کروا دوں کی پیش نمبر نائنٹی پر ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے نبوت اور رسالت کا علم کا منبع ماغذ یا سرچشمہ تعلیم ربانی اور وہی الہام ہوتا ہے تعلیم انسانی نہیں یعنی نبی اور رسولوں کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ خود سے کوئی کبھات نہیں کرتے اللہ تعالی نے آپ سے آپ اللہ علیہ السلام کے مطلق فرمایا وَمَعِجَانْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْحُوَا اِلَّا وَحْشُنْ يُوحَا یعنی نبی وائش انسانی سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہی ہوتی ہے جو سے کی جاتی ہے انبیاء کرام اللہ علیہ السلام کی صیرت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جب سے دنیا میں قدم رکھتے ہیں اسی زمانے سے آنے والے وقت اور ملنے والے منصف کے اثار ان سے ظاہر ہونے لگتے ہیں وہ خسب و نصف اور سیرت و صورت میں سب سے ممتاز یعنی الگ ہوتی ہیں شرک و کفر کے محور میں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس کی گندگی سے بچائے لگتے ہیں احلاقِ حسنا سے آراستہ ہوتے ہیں یعنی اچھے احلاق سے سجے ہوتے ہیں ان کی دیانت امانت سچائی و راستگفتاری مسلم ہوتی ہے یعنی ثابت ہوتی ہے یہ سب کچھ اس لئے ہوتا ہے جب وہ نبوت کا اعلان کریں گے تو لوگوں کے دل پہلے ہی سے اس کی تصدیق کے لئے تیار ہوں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق حضرت یوسف حضرت نوسا حضرت دعوت حضرت سلیمان حضرت یاہیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل کے حالات اس کے گواہ ہیں نبی و رسول کا فرض اولین یعنی پہلا فرض خدایت و رہنمائی ہے چنانچہ نبی کے لئے قرآن عزیز نے حادی کا لفظ استعمال کیا ہے ولکل قوم الحادن ہر قوم کے لئے ایک راہ دکھانے والا آیا اور اس ثابتہ حیات کو بھی جوہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عطا کیا گیا حضرت کے لفظ سے تابیر کیا گیا جیسے کہ قرآن کے آغاز میں ہی فرما دیا ذالکل کتابو لا رائب فیہی خود دل المتقین حضرت و رہنمائی کا مفہوم یہ ہے کہ انبیاء اور رسول بندگانے خدا کو باطل کے اندیرے سے نکال کر حق کی روشنی میں لاتے ہیں انہیں شک کی جگہ یقین جہل کی جگہ علم اور باطل کی جگہ حق عطا کرتے ہیں یعنی شک کی جگہ پکا یقین دیتے ہیں جہالت کی جگہ علم دیتے ہیں اور جھوڑ کی جگہ حق عطا کیا جاتا ہے انبیاء اور رسول جو مقصد لے کر دنیا میں آتے ہیں خواہ کس قدر مشکلات پیش آئیں کتنی رکاوٹیں ہوں کتنی تکلیفوں اور زحمتوں کا سامنا ہو بھی آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں پیغمبروں کی صیحت اور ان کی دعوت کی تاریخ خود اس پر گوا ہے آج آپ کا یہ پیسٹن کمپلیٹ ہو گیا جو میں نے پیچھے سے آپ کو اسٹر کرائی تھا اس میں آپ نے یہ پڑھا کہ نبیوں کی تعلیم ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ان کے لئے قرآن نے خدایت کا لفظ حادی کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی ہر قوم کے لئے قرآن دکھانے والا آیا ہے جو ان کو جہالت سے گوشنی کی طرف لے کر آتا ہے اور اپنے بندوں کو جتنی مشکلات پیش آئیں اور رکاوٹیں آئیں ہر ایک سے نجات دلاتے ہیں یعنی ان کو اتنی تعلیم دیتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں حدایت کی طرف یہ آپ نے لن بھی کرنا ہے اور آپ نے لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حبارت موسیقی